اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات اب جو باتیں سمجھ نہیں آرہی وہ کچھ اشکالات ہیں قرآنی آیت ہوگی اس میں تعویل کریں گے تعویل کرنے کی وجہ یہ سمجھ نہیں آرہی اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے لہٰذا تعویل کر لیں گے یہ آپ کے سامنے علماری ہے دیکھو یہ سامنے کیا ہے علماری اس علماری میں اوپر تین خانے ہیں نیچے ایک خانہ ہے بڑا توجہ رکھنا یہ اب علماری کا جو پہلا خانہ ہے ہم نے اس میں کتابیں رکھی ہیں دس ہر کتاب کا جو حجم ہے وہ مثلاً ڈیڑھ انچ کا ہے ڈیڑھ انچ موٹی کتاب ہے ہم نے دس رکھی ہیں خانہ پورا ہو گیا اب ہمارے پاس ہے قرآن کریم اور قرآن کریم کا جو مصف ہے اس کا حجم بھی ڈیڑھ انچ کا ہے اور اس میں جگہ اتنی ہے کہ ڈیڑھ انچ کے حجم کی صرف دس کتابیں رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں قرآن کریم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے ایک کتاب نکالیں اور قرآن کریم رکھیں جب تک ایک کتاب نہیں نکالیں گے تب تک وہاں قرآن کریم نہیں رکھ سکتے کیونکہ قرآن کریم کو جگہ چاہیے وہاں جگہ ہے ہی نہیں اب توجہ رکھنا اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے ایک کتاب نکالی بھی نہیں ہے اور قرآن کریم رکھ دیا ہے کسی بندے کا دماغ اس کو قبول کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ قرآن کریم کا حجم ہے اس کا جسم ہے اس کو جگہ چاہیے جگہ ہے ہی نہیں کیسے رکھ دیا آپ نے آپ قرآن کے حافظ ہو آپ حافظ ہو آپ حافظ ہو کھڑے ہو یہ قرآن کریم کا حافظ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے دل میں یا دماغ میں جو بھی آپ کا ذہن ہے کوئی کہتا ہے دل میں ہے کوئی کہتا ہے دماغ میں ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا قرآن کریم کہاں ہوتا ہے آپ سمجھ دیں قرآن کریم دل میں ہوتا ہے ان کے دل میں قرآن کریم ہے آپ سب کو یقین ہے کہ حافظ ہیں ان کے دل میں قرآن ہے آپ کے زیر میں کیوں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کے دل میں تو جگہ ہی نہیں قرآن کریم کیسے ہے سمجھو دس کتابیں پڑھی ہیں کوئی بندہ کہے جی میں نے استاجی وہاں قرآن کریم کہاں رکھا ہے علماری کی خانانہ بریک میں پہلے کتنی کتابیں تھی دس آپ سب ہس ہو گئے کیسے رکھتی ہے استاجی وہاں تو جگہ ہی نہیں تھی یہ کہہ رہے ہیں میں قرآن کریم کا حافظ ہوں آپ کہتے ہیں قرآن دل میں ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں قرآن دماغ میں ہوتا ہے چلو جہاں بھی ہے اگر دل میں بھی ہے کسی کوئی شکال آ رہا ہے کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے قرآن کیسے رکھا ہوا ہے دماغ میں جگہ ہی نہیں ہے قرآن کیسے رکھا ہوا ہے یہی طالب علم کہہ دے میں نے قرآن و علماری کے خانہ نمبر ایک میں جہاں دس کتابیں پہلے تھی وہیں رکھا ہے آپ مان لوگے نہیں مان لوگ یہی طالب علم کہہ رہے ہیں قرآن کریم میرے دل میں ہے آپ مان رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے قرآن ایک ہی ہے وہ جو علماری میں رکھنا ہے وہ جسم والا ہے اور وہ قرآن جو اس نے دل میں رکھا ہے وہ پتا چلا جب ایک ہی چیز کا جسم ہو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے اور اسی چیز کا جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہو جاتا ہے یہ بات سمجھا گئی ہے دیکھو اس کے سینے یا دل میں قرآن ہے کیونکہ حافظ ہے نا میں اوپر بیٹھا ہوں یہ نیچے بیٹھے کسی کے زیر میں اشکال آ رہا ہے کہ ساتھ جی آپ بے عدب ہیں دیکھو قرآن نیچے آپ اوپر بیٹھے ہیں کسی کے زیر میں اشکال آ رہا ہے اور یہی لڑکا اگر اپنے ہاتھ میں قرآن اگر مصف یا علماری پر رکھ لے اور میں اوپر بیٹھ کے پڑھاؤں تو پھر ہر کسی کے ذیر میں اشکال ہوگا کہ یارو مستاجی پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوئے بتاؤ یار ہم مجھے پتہ ہے قرآن ہے مجھے پتہ ہے آپ میں سے ہر بندے کے دل میں واللہ العظیم میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے یارو یہ کیسا فیرون آدمی ہے ہم بتا رہے ہیں حسومت میں سمجھا رہا ہوں ہم بتا رہے ہیں قرآن کریم یہ پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے اب آپ مجھے گستاخ بھی سمجھ رہے ہیں بیعدب بھی سمجھ رہے ہیں میرے دل میں آپ کے دل میں میرے لیے نفرت بھی آ رہی ہے اب نہیں آ رہی کیوں وہ جو قرآن اس کے دل میں ہے یا دماغ میں وہ بغیر جسم کے ہے اور جو تپائی پہ رکھنا ہے وہ جسم والے ایک طالب علم ہے ہم طلبہ کی باتیں کرتے ہیں چونکہ ہمیں پیارے سے ہے ہم اچھی اچھی مثالیں انہی کے لیے دیتے ہیں ایک طالب علم ہے اس کی شادی ہوتی ہے اس کے گھر میں آنے والی دولن قرآن کی حافظ نہیں ہوتی لیکن اس کو قرآن سے پیار بہت ہوتا ہے انپڑ ہے غیرہ حافظہ ہے قرآن سے بہت پیار ہے وہ جب قرآن میں آئی ہے اپنے گھر میں آئی ہے والدہ نقصد کیا تو ساتھ اس کو قرآن دے دی ہے اس نے بجائے قرآن کسی اور کو دینے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لی ہے اب وہ جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے بل فرد اس کا دلہ ہے شوہر ہے گھر میں وہ سب سے پہلے قرآن کریم اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کو چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے سر پہ رکھتا ہے کسی کو تاجب ہوگا یاری کیسا بند ہے قرآن چوم رہے کسی کو بھی نہیں ہوگا اور اٹھاتا ہے اور اٹھا کے قرآن کریم کو اونچی جگہ پہ رکھے دیتے لیکن اس کے اب کسی طالب علم کی شادی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں آنے والی دلن قرآن کی آفضہ ہے جو گھر میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چومتا ہے اور اس جگہ کو چومتا ہے جہاں قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں قرآن میرے دل میں ہے تو اسی جگہ کو چومے گا جہاں دل ہے عورتیں دیکھ رہی ہیں بے حیاء کچھ شرم کر تیری ماں ہے تیری بہنیں ہیں عورتیں کھڑی ہیں پاگل ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں اب اس کو وہ اٹھا لیتا ہے دیکھ کہاں لے جا رہا ہے کچھ میں قرآن لکھنے کے لئے جا رہا ہوں آپ بتائیں تاجب ہو رہا ہے کہ نہیں تو جب اس نے قرآن کریم کے مصف کو لیا چومہ آنکھوں سے لگایا اونچی جگہ پہ رگا ہر کسی کے دلے میں اس کی محبت بڑی ہے کہ ما شاہ اللہ اس کو قرآن سے کتنا پیار ہے اور اگر یہی قرآن والی لڑکی کو یو چومنا شروع کر دے ہر بندے کو تاجب ہوگا افسوس ہوگا اس کو بے حیاء سمجھیں گے کچھ اقل کر کچھ شرم کر کیا کر رہے تو فرق ہے نا جی فرق ہے یہ نا یہ بات اچھی طرح سمجھیں شادی شدہ آدمی ہے وہ گھر جاتا ہے اس کی والدہ تھی وہ بیٹھ پہ بیٹھی تلاوت کر رہی تھی تو دروازے کے دستگوئی والدہ وہ خیال نہیں رہا وہیں قرآن بند کیا رکھا وہ دروازے چلب گئی اب یہ آدمی اندر ہے تو قرآن جیر بیٹھ پہ دوڑتا ہوا جائے گا قرآن جیر اٹھا گے سینے سے لگا لے گا اس قرآن کو نیچے نہیں رہنے دے گا ایسی ہے نا ہر کسی کے خیال ہوگا بہت اچھات بھی عدب کا تقاضہ تھا ایمان کا تقاضہ تھا اور اگر والدہ دروازے پر یہ دستگ دے والدہ دروازہ کھولنے کے لئے آئے اٹھ بیٹھ کے اوپر اس کی حافظہ بیوی لیٹی کی اٹھو اس کو اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ لے گا یا اس کے سینے پر خود بیٹھ لی کوشش کرے گا اب یہ سیدھا دوڑتا ہو جائے اور اپنی لیٹی ہوئی بیوی کے اوپر پیار سے لیٹ جائے بات سمجھو ماں کے ذہن میں آئے گا میرا بیٹا غلط ہے بولو اگر گھر میں باپ نے دیکھ لیا وہ یہ تو کہے گا بیٹا ایسے نہیں کرتے مناسب نہیں ہوتا تمہاری گھر والی ہے امہ گھر میں ہے دروازہ بند کرو تم کیا کر رہے ہو لیکن باپ اس کو برا کہے گا بولو اگر بہن کی نگاہ پڑ گی برا کہے گی نہیں نہیں اس ورہ سے کہ بیوی کے دل میں قرآن ہے دونوں میں فرق کیا ہے جو ماں نے بیٹ پہ رکھا وہ قرآن جسم والا تھا اور جو بیوی کے دل میں ہے وہ قرآن ایک ہی چیز کا جب جسم و حکم الگ ہے اور جب جسم نہ ہوتا پھر حکم الگ ہے دونوں میں فرق ہے اب یہ بات سمجھائی اللہ ہر جگہ پر ہے بیس طور میں بھی ہے یہ الجن کیوں آ رہی ہے جسم سمجھ رہے اگر جسم نہ سمجھے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں آپ کو الجن کیوں نہیں ہے سمجھتے ہیں بغیر جسم کے اور جب کہہ رہے ہیں اللہ یہاں بھی ہے ستون میں کیسے اب الجن کیوں ہو رہی ہے اگر اللہ کو اسی طرح بغیر جسم کے مان لیتے جس طرح قرآن کو بغیر جسم کے مانتے ہیں اب ہر جگہ ماننے پر کوئی اشکال نہیں تھا کوئی الجن نہیں رہتی اللہ کو ہر جگہ ماننے پر کیا الجن ہے میں یہ بات اسے رہے کہہ رہا ہوں بقاعدہ بیانات میں اس عقیدے کے منکر عوام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے بقاعدہ یہ ترتیب اختیار اللہ ہر جگہ پر ہے میری کرسی کے لیچے بھی ہے خدا نیچے ہے اوپر قرشی رکھی ہے اور کیسے بیعتبتوں علیہ آسو باللہ یہ تعبیرات کیوں ہو رہی ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ اور جب یہ ذہن میں ہوگا جسم مالا نہیں ہے قرآن ان کے سینے میں نیچے بیٹھا ہوا ہے کیوں اشکال نہیں ہے بغیر جسم مان لے کہ پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے ہر جگہ پر ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے بغیر جسم یہ بات سمجھا رہی ہے کیا اللہ تعالی بیعت الخلا میں بھی ہے اگر آپ کہہ دیں نہیں ہے عقیدہ ٹوٹ گیا ہر جگہ پر ہے اگر آپ کہتے ہیں ہے تو ہو سکتے آپ خلاف اف آئی آر کر جے گساخ خدا ہے اس نے خدا کو بیعت الخلا میں مانے ہو سکتے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں توجہ رکھے نا جب ایک بندہ بیعت الخلا میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے دل میں قرآن موجود ہے اور بیعت الخلا میں جائے کہاں گیا تھا بیعت الخلا میں تو حافظ ہے جی کہاں قرآن ہے جی میرے سینے میں ہے تو قرآن لے کر بیعت الخلا میں گیا کوئی شکال نہیں ہو رہا کیوں بغیر جی سمجھا ہے یہ جیب میں کیا ہے کہ قرآن جید ہے اتنا چھوٹا تھا کہ وہ رکھا ہے با جی پاکٹس ہے تلاوت میں سانی ابھی کہاں گیا تھا بیعت الخلا میں ساتھ لے کر گیا جی میں بھول گیا ہوں مجھے یاد نہیں رہا مجھے یاد نہیں رہا کہہ رہا کہ نہیں میں گیا ہوں تو پھر کیا ہوا تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو قرآن بیعت الخلا میں لے کر جا رہا ہے اب یہی اگر پاکٹس ہے اس قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیعت الخلا میں جائے تو قابلِ اشکال ہے اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابلِ اشکال کیوں یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا اور جو دل میں ہے بغیر جسم کے اللہ ہے لیکن کیسے اشکالات کی بنیاد اس ورے سوری ہے کہ ہم اللہ کا جسم مان دیں جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے پھر کیا اشکال ہے اور ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالی بغیر جسم کے یہ بات اب سمجھا رہی ہے اللہ کہاں پر ہے انکار کی وجہ سمجھ رہے ہو اس کی وجہ سے تعویلات کرنی پڑتی ہے نئی جی مراد علم ہے نئی جی مراد قدرت ہے نئی جی مراد صفت ہے یہ اس لئے انکار کرنا پڑ رہے ہیں